تمام بین سے گزارش ہے جو چینل پرنا ہے وہ چینل کو لازمی سسکرائب کر کے بیل ایکن کو آل پر کلک کر دیں تاکہ سب سے پہلے آپ کو نوٹیفکیشن مل جائے تو وڈیو اچھے لگے تو لائک بھی کر دیں تو آپ بات کرتے ہیں دیکھا جائے تو جو پندرہ صفر نو اور کہنات گیارہ اکیس کہنات گیارہ اکیس ابھی مارکٹ میں بہت ہی کم مال آ رہا ہے اور جبکہ پندرہ صفر نو مارکٹ میں بہت زیادہ وافر مقدار میں مال آ چکا ہے تو آنے والے دنوں میں اس کے ریٹ مزید اوپر جائیں گے جیسے ہی چاول کی اکسپورٹ کا سلسلہ شروع ہو جائے گا اور مارکٹ سے جو سیلر تک موجی پہنچنا شروع ہو جائے گی تو اس کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا ابھی مارکٹ فیلحال سٹیبل ہے رکی ہوئی ہے ایک جگہ پر ریٹ رک چکے ہیں اور سٹارٹنگ میں ریٹ اس کے دیکھے جائیں تو پانچ ہزار ساتھ سو روپے تک بھی پہنچے تھے پندرہ صفر نو تو ایک دو منت لگ جائیں گے اس کے ریٹوں میں یقینین بڑا اضافہ نوٹ کیا جائے گا ابھی جو کینات گیارہ اکیس ہے وہ مارکٹ میں جو پانچ ہزار سے سٹارٹنگ ہو کر چھ ہزار پہ تک فروکت ہو رہی ہے لیکن بہت ہی جلد اس کے بھی ریٹوں میں اضافہ ہوگا اور آٹھ ہزار سے پلس ریٹ کروس کریں گے کینات گیارہ اکیس اور پندرہ صفر نو اور بات کرتے ہیں مکہی کے ریٹس کی تو مکہی جو کہ اس سیزن میں مکہی کے ریٹس تین ہزار پلس کروس کرنے تھے لیکن مکہی اکسپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے مکہی کے ریٹ وہیں رک گئے ہیں وہی دو ہزار سے لے کر پچیس سو روپے تک فی منفروکت ہو رہے ہیں جبکہ سب سے زیادہ جو ریٹ ہے وہ کڑا غلا منڈی کا ریٹ ہوتا ہے جو کل فروکت ہوئے تھے وہ چھبیس سو روپے تک فی منفروکت ہوئی تھی کڑا غلا منڈی میں تو عرف والا غلا منڈی میں آج چھبیس سو پچاس روپے تک اچھی کوالٹی کی مکہی فروکت ہوئی ہے اور اس سیزن میں مکہی اکسپورٹ نہیں ہوئی اور دوسرا فیڈ ملوالوں نے ابھی مکہی کے ریٹوں میں اضافہ نہیں کیا جس کی وجہ سے مکہی کے ریٹ وہیں رکے ہوئے ہیں اور اس دفعہ بہت سے کسان بھائیوں نے مکہی سٹاک کی ہوئی ہے لیکن ابھی تک ان کی بہت سے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ آگے سردیوں کا سیزن شروع ہو رہا ہے اور آگے نئی مکہی کا بھی سیزن آ چکا ہے اور اس سے بھی مارکٹ پر اثر پڑے گا تھوڑا بہتا پھر سے ڈاؤن مکہی کو ریٹ دیکھنے کو ملیں گے جی دو ناظرین یہ تھی عرف والا غلا منڈی میں اجناس ہیں آج کے ریٹوں کے بارے میں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں عروناباد غلا منڈی میں آج مکامی کپاس آٹھ ہزار روپے تک فی منفروقت ہوئی جبکہ دیسی کپاس کی بات کی جائے تو آٹ ہزار پانسو روپے تک فی منفروقت ہوئی اور ایسی طرح گمتم ریٹس کی بات کریں تو ہرون آباد غلا منڈی میں پنتالیس سو تیسے پنتالیس سو پینٹھ روپے تک فی منفروقت ہوئی سرسوں ہائیبریڈ کوارٹی کی بات کریں تو چھین ہزار ساد سو سے ساتہ زار ایک سو پچیس روپے تک فی منفروقت ہوئی اور اب بات کرتے ہیں تل کے ریٹ کی بات کریں تو ہرونہ باد غلہ منڈی میں سولہ ہزار سے لے کر سترہ ہزار پانچ سو روپے تک فی منفروقت ہوئے تو اب بات کرتے ہیں کڑا غلہ منڈی میں آج مکی جو اچھی کوالٹی کی مکی ہے وہ چھبی سو بیس روپے تک فی منفروقت ہوئی جبکہ ڈیمج مکی کے ریٹ کی بات کریں تو وہ دو ہزار سے لے کر تیس سو روپے تک فی منفروکت ہوئی تو اب بات کرتے ہیں آج عرف والا گلہ منڈی میں جناز کن کمتوں پر فروکت ہو رہی ہیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں عرف والا گلہ منڈی میں پندرہ سفر نو اور سولہ بنویں جو کہ کٹرو والا مال گیلا مال ہے وہ انتالیس سو سے لے کر ترتالیس سو رپے تک فی منفروکت ہوا اور ہاتھ والے مال کی بات کریں تو وہ چورتالیس سو سے لے کر پنتالیس سو رپے تک 3 منفروکت ہوا اور اب بات کرتے ہیں سوپر فائن 109 کی تو چوتی سو سے لے کر سیمتی سو روپے تک فی منفروکت ہو رہی ہے ارہ والا گلہ مڈی میں آئی بریڈ ایری سکس 27 سو سے لے کر 31 سو روپے تک جبکہ سوپری کے ریٹس کی بات کرے تو تین ہزار سے لے کر تین ہزار چار سو روپے تک اور اسی طرح بات کرتے ہیں مکی کے ریٹس کی تو مکی جو کہ ارہ والا گلہ ملڈی میں تیچ سو پچاس سے چوبی سو پچاس رپے تک فی مل فروخت ہو رہی ہے اور مکی ونڈہ قوالٹی ڈیمنج مکی کے ریٹس کی بات کریں تو س Rowan سو سے لے کر اکیس سو رپے تک فی مل فروخت ہو رہی ہے اور گندم ریٹس کی بات کریں تو گندم چورتالیس سو پچاس سے پنتالیس سا رپے تک کپاس ریٹس کی بات کریں تو پنیتر سو سے لے کر آٹھ ہزار چار سو رپے تک پی منفروکت ہو رہی ہے اور اسی طرح تل تلی کے ریڈز کی بات کریں تو سولہ ہزار سے لے کر سترہ ہزار دو سو روپے تک پی منفروکت ہو رہی ہے ارہوالا گلہ منڈی میں